سلام علیکم ورحمت اللہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ یا اللہ سر کی صلاة والسلام کی برکت سے ہمارے شیخ سلطان العلماء کی عمر میں برکت عطا فرماؤں ہمیں ان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرماؤں ہر حاصل کی خصص سے ہر آفات و ملیات ہمارے شیخ کی حفظت فرماؤں عزیزاری ملت آپ دیکھ رہے ہیں آپ صریفیاں اثر کی نماز سے قردو آتی ہے نا دو منٹ کے لیے آیا ہوں میں اثر کی نماز سے آپ ہم بیٹھیں آٹھ گنتے تک آپ تھک گئے ہوں گے آپ اندازہ لگے شیخنا پورا مسلسل دس دن تک کا دورہ کی ہے کرناٹا کے راستے آپ جانتے ہیں پورا تین ہزار کلومیٹر کا سفر پچھے ہتر سال کے عمر میں کیا ہے اس لیے آپ جہاں بھی رہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ یہ ہماری نعمت ہے یہ نعمت ہے اللہ کی یہ بہت برکت ہے ہمارے بات دعا کریں اللہ ہمیں علم اہل سمت کے سر پرین توفیق اطاف فرمائے عزیزاری ملت الحمدللہ ہندوستان بڑا ہی مبارک وطن ہے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں آدمی جہاں دفن ہونا ہوتا ہے اسی جگہ سے آدمی بنتا ہے یہ حدیث سے سرکار کی نبی فرماتے ہیں جہاں آدمی کے قبر بننے والی ہے اسی کی مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس مائیس حدیث کے روشنی میں ہمارے ہندوستان کی مٹی سے خواجہ جمیری پیدا ہوئے ہیں سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم شریف مدنی پیدا ہوئے ہیں جلال الدین بخاری پیدا ہوئے ہیں پنجاب میں ایک ایسا گاؤں ہیں گاؤں کے نام براس ہے اس گاؤں میں انبیاء کرام کے ساتھ قبر ہیں تو معلوم ہوا ہندوستان کی مٹی وہ مٹی ہے جہاں سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے اس لیے عزیزہ نے ملت وقت ہو چکا ہے پس ایک میں آپ سے درخواست ہے ایمان سب سے عظیم دولت ہے اس کی حفاظت چلیے قرآن میرا بھی رشاد فرماتا ہے اکونو معص قادقی یا ایوہ اللہین آمنتھا قلعہ ایمان اور تقوی کے بعد میں اگر آپ ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں ایمان پر استقامت چاہتے ہیں جیسے کہ مجھ سے پیشتر حضرت اللہ میں پیر رضو رحمہ سقا بھی متوظل ہوئے آلی نے کہا ایمان اہل سنت و جماعت یہ سچا مذہب ہے اگر آپ اہل سنت کی دولت سچے مذہب پر استقامت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ قرآن نے رب فرماتا ہے وَكُونُمْ مَعُسْتُ عَدِقِي سچوں کے ساتھ رہو ایمان آپ کا حفاظت سے رہے گا اللہ تعالی ہمارے سفر کرناٹک کو قبول فرمائے سفر کرناٹک سے الحمدللہ پورے مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ اس سفر اسیاترہ سے ہمارے سفر سے پورے کرناٹک میں مسلمانوں کو منگلو رانہ کو اور شاہد پوری طرح عزت و برکت حاصل ہوئی ہے اس لئے شیخنہ اس صورت کو تھکے ماندے معلوم ہو رہے ہیں الحمدللہ ازیادہ بٹھا کر وقت اضائے کرنا نہیں چاہتا ہم سب یا شیخنہ ہم آپ کی دعاوں کے محتاج ہیں جہاں بھی رہیں ہم ہم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا کریں کہ مولا ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ عزت و جل اپنے حبیب قاد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے یا مقلب القلوب صبت قلوبنا علا دینک یا مقلب القلوب صبت قلوبنا علا دینک یا مقلب القلوب صبت قلوبنا علا دینک آمین واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائک دوئی صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ محترم سلطان العلماء محترم پیروڈ استاد دگر سید میرے عزیز بھائیو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزاروں سال نرگیس اپنے بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا ازیزان من اللہ تے term animal i am not gonna take here more time because the time has been finished as i've been given only two minutes all of them they were giving a momentum to start all of them they given the momentum to start so i'm sure all of you wanted to give a momentum to start also right سلطان الالما سلطان الالما کامر الالما جنر ا میکنی دیٹرہ می دے فرنگ جیسے ہمارے میں نکلی دیٹرہ دیٹرہ پر ہی چیز سوال تک لیٹ نکلی دیٹرہ اور جیسے تک لیٹرہ تک لیٹرہ بل جیسے پوچھا کہ تیمید 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 who are here from SSAF people so let us have we have concluded our way by this Karnathaka Yatra the entire globe will understand KCF KCF has already achieved the objective the objective of KCF Yatra Karnathaka Yatra is already achieved let us say we all will work from today it is not finished موسیقی 2700 کلومتر if he wanted to give a return for that 2700 کلومتر we all should promise in this land today that we should start work for KCF from today let's say Allahu Akbar we have to promise that KCF will succeed in entire globe not only Karnataka not only in Binnenes not only in the Europe every part of the world can be here to have to read and that is only can be read by SSM students thank you very much my dear friends we have no time and my speech is not really valuable because Shekuna's speech is still remaining so I would like to conclude and thank you for giving me this opportunity as CM Ibrahim has said that we gonna see the next time when the Bharatiya will happen love kila will be not enough for us love kila will be not enough for Shekuna Inshallah that day is not very far within a few days it's gonna come I'm gonna concluding waakhir damana alhamdulillahi rabbil alameen salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh